جنوبی پنجاب کے طلبہ کے لیے خوش خبری یا پھر بری خبر شہر اولیہ کے سو سال پرانے امرسن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا پنجاب تابینہ نے منظوری دے دی امرسن یونیورسٹی دوہزار اکیس ایکٹ اسمبلی سے پاس غریب طلبہ کو زیورے تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیں گے اساسزہ اور طلبہ سڑکوں پر کالج کی قیمت پر یونیورسٹی نامنظور کنارے کہا کہ طلبہ یونیورسٹی کے فیصے ادا نہیں کر پائیں گے اساسزہ رہنماؤں نے کہا کہ قوم کا مستقبل تاریخ نہیں ہونے دیں گے پنجاب حکومت کا پبلک سیکٹر کالجز کے نام بدلنے کا فیصلہ بی ایس پرگرام والے کالجز کا نام گریجوٹ کالجز ہوگا اسوسییٹ ڈگری والے کالجز اسوسییٹ کالجز کہلائیں گے کامورس اور ہومیکنومکس کالجز میں مارکیٹ بین پرگرام متعارف ہوں گے بی اے بی ایس سی نگری ختم کر دی جائے گی ایچ ای سی کا مراسلہ جاری ملتان کو تجاوزات سپاہ کرنے کے لیے گرانڈ آپریشن کی تیاری کمیشنر ملتان چاوید اختر محمود نے انصدادی تجاوزات آپریشن میں تیزی لانے کا حکم دے دیا شعبہ ریگولیشن کو مستقم کرنے کے لیے اسکویٹر خریداری اور دو لوڈر ٹرکس خریداری کی منظوری دیتی گئی نقشہ منظوری کے بغیر تعمیرات شروع نہیں ہو سکے گی ڈپٹی کمیشنر ملتان عامر خطک نے اجلاس میں واسع کر دیا نقشہ منظوری سے قبل تعمیرات شروع کرنے والوں کو جرمانے کرنے کا فیصلہ مین سڑکوں اور گنجان آباد علاقوں میں مزید کمرشلائزیشن کے اجازت دان دینے کی ہدایت کر دی میاوالی میں غیر قانونی ہاؤزنگ کولونیز کے خلاف گرانٹ آپریشن ستائیس غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمز بلوک خاتے بند مقدمہ درج داپٹی کمیشنر نے تمام مدلک افسران کو لیٹرس جاری کر دیے جامپور میں بھی گلشن کولونی کے مین گیٹ کو بھاری مشنری سے گرا دیا گیا اللہمان کولونی مالکان کے جانب سے دو دن محفیز جمع کرانے کی جوکین دیہانی پر کارے وائی موقف کر دی گئی شہر اولیہ میں ہر سو بلوچستان انٹرنیشنل سکوچ لیگ کا ڈنکا لیگ میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے وفوت کی میزبانی کے انتظامات اپنے جوابن پر مہمانوں کو ملتان کی ثقافت قدامت اور تاریخی ورثے سے مطارف کرانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے کلا کونہ کاسم باغ پر واقع تاریخی دمدما بھی دمک اٹھا بہاول وکٹوریا ہسپتال میں مریضوں کے لیے خوش خبری شعبہ ایمرجنسی میں دو نئے الٹراسان فراہم کر دی گئے نیورسرجری وارڈ میں جدی ترین آپریشن تھیٹر بھی کائیں پرنسپل کادیازم میریکل کالیج ایم ایس اور چیئرمن بورڈ آف مینجمنٹ نے افتتاہ کر دیا زنبی پنجاب میں جدی ٹیکنالوجی سے مزین اپنی نویت کا پہلا آپریشن تھیٹر ہے سیرہ غازی خانوی سخیرہ ارائی کے مقام پر دریائی کٹاؤ بندہ ہونے کے باعث کئیں بستیاں دربدر چار سو اکر اکبہ زیرے آب آگیا متعدد بستیاں دریائی کنارے پر خطرے سے دوچار مقامی کسانوں کا احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ یوٹلٹی سٹورز پر سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا لودرہ میں یوٹلٹی سٹورز پر ایک ماہ سے آٹھا اور چینی نایاب دکاندار مند مانی قیمتوں پر چینی فروغ کرنے لگے چینی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ قیمت پچانوے روپے فی کلو تک پہنچ گئی خانوال میں بھی سستا آٹھا اور چینی غائب شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ ملتان میں مرگی کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے ایک ہفتے کے دوران چین کی قیمت میں پیسٹھ روپے فی کلو کا اضافہ قیمت تین سو پندرہ روپے فی کلو تک جا پہنچی شہری اور دکاندار پریشان مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا نشتر ہسپتال ملتان کی انوکھی منطق کانٹریکٹ پر بھرتی نرسز کو واجبات کے دائیگی کے بغیر ہی فارق کر دیا نرسز تین مہاکی تنخواہوں کے لیے دربدر بھٹکنے پر مجبور نرسز کا مطالبات کے حق میں ہسپتال کے باہر استجاج عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ رحیم یا خان میں عوام کی سہولت کیلئے احسان اقدام منکولہ غیر منکولہ جائدات کے لیے اب عدالتوں کے چکر نہیں کارٹنے پڑیں گے نادرہ کا جانشینی سیٹیفیکیٹ فیملی سیٹیفیکیٹ کا کام کرے گا نادرہ جانشینی سیٹیفیکیٹ حاصل کریں اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گورنر پنجاب نے تیرہ دفعات پر مرسمیل نیا جانشینی قانون جاری کر دیا توبی پنجاب میں کرونا کے وار برکھرا ملتان میں گیارہ مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق رہیم جار خان میں اٹھارہ افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا بہاولپور اور ڈیجی خان میں سات سات مریض وائرس کا شکار ہو گئے سرگودہ میں بھی پانچ افراد میں کرونا کی تشخیص ہو گئی پاکستان سیٹیزن پورٹل پر شہریوں کی شکایات کے فوری اضالے کے لیے اقنامات خانے وال میں محکموں کے سربراہان اور فوکل پرسنز کا ٹریننگ سیشن ایس این اے شاہد رزوان بھٹا نے شرکہ کو ٹریننگ دی ڈپٹی کمیشنر زہیر عباس شیراسی کا ارڈسٹک ہینڈز کو شکایات کے اضالے کے لیے پورٹل خود چیک کرنے کا حکم دے دیا سانٹ الیکشن پر پیٹو آئی کے ٹکٹ نہ دینے کا معاملہ صدر جنوبی پنجاب نور خان بھابا نے واسع کر دیا کہا کہ پارٹی چھوڑنے کی افواہیں من گھرت ہیں بہت سناسی نے سانٹ ٹکٹ کو بلا وجہ مسئلہ بنا دیا سیاسی کارکن کی حیثیت سے اختلافے رائے رکھتا ہوں خبروں سے میرا عمران خان سے تعلق کمزور نہیں ہو سکتا ٹکٹ دینا یا نہ دینا پارٹی اور عمران خان کا فیصلہ ہوگا ملتان میں ڈاکٹر روبین آفتر کی گفتگو کہتی ہیں کہ آغزاد جمع کرانے کا مقصد تھا کہ جنوبی پنجاب کی خواتین کسی سے کم نہیں کارکن ہر پارٹی کا اساسہ ہوتے ہیں کارکنان کا حق ہے کہ آگے بڑھیں سرگودہ میں رکم قومی اسیمبلی آمیر سلطان چیما کی کھلی کچہری حلقہ اینے اکانمے کے عوام مسائل کی حلق کیلئے پھٹ پڑے آمیر سلطان چیما کی حلقہ میں صاف پانی کے عدف راہمی اور روڈ کی خصہ حالی کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی دبلی اے چو پاکستان کے سربراہ دکٹر زین العابدین کا صادق آباد کا دورہ یونیسیف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ہمیش روحانگ کی ہمراہ دریائی علاقہ بھونگ میں انصداد پولیو موہن کا جائزہ لیا دریائے سن کے کچھا میں واقع پولیو کیمپ کا بھی معاینہ کیا دونوں سربراہان نے عالمی شہرت یافتہ بھونگ مسجد کو بھی کابی دورہ کیا اور بھونگ مسجد کی خوبصورتی اور تعمیری شخکات کی تاریخ کی جنوبی پنجاب بھر میں پیرامیڈکس کا عالمی دن ڈسٹرک شہباشریف اسپتال ملتان اور لودھا میں پیرامیڈکس کی جانب سے تقریب کا احتمام کے کاتا گیا کادیازم میڈکل کالیج بہاولپور میں بھی سیمینار پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شفکہ تلیت بسن سمیت دیکھر کی شرکت ادھر بھاولنگر میں پیرامیڈکس اسوسییشن کے جانب سے منچنا باز چوک سے ڈاپٹی کمیشنر آفیس تک ریلی نکالی گئی